برداشت کا فائدہ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو ضبط کرے جبکہ وہ اس کے نفاظ پر قادر ہو تو اللہ اس کے دل کو ایمان اور سلامتی سے بھر دیتا ہے یہ پیغمبرانہ تعلیم انسانیت کی تعمیر کے لیے شاہ قلید کی حیثیت رکھتی ہے جن افراد کے اندر یہ صفت ہو وہ عالی روحانی ترقی حاصل کریں گے اور جس سماج کے بیشتر لوگ اس صفت کے حامل ہوں وہ سماج امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا جب ایک آدمی کے اندر کسی کے خلاف غصہ آ جائے اور وہ اس غصے کے اظہار پر قادر ہو اس کے باوجود وہ غصے کو اپنے اندر ہی اندر ضبط کر لے تو یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہوتا ایسا آدمی اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے اندر ایک نئی اخلاقی طاقت کو جنم دیتا ہے وہ ترقی کر کے نیا انسان بن جاتا ہے وہ اپنے اندر نفرت کے بجائے محبت کی پرورش کرتا ہے وہ اپنی شخصیت کو انتخام کے بجائے معافی کے رنگ میں رنگ لیتا ہے وہ اپنے اندر منفی نفسیات کو دباتا ہے اور اس کی جگہ مضبط نفسیات کو فروغ دیتا ہے اس طرح غصے کو ضبط کرنا اس کے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر کے ہم مانا بن جاتا ہے موجودہ دنیا میں مضبط شخصیت کی تعمیر کا سب سے بڑا کورس یہی ہے اسی کورس سے گزر کر وہ آدمی بنتا ہے جو عالی انسانی صفات کا حامل ہو جو لوگ غصے کو ضبط کرنے کی اس تعلیم کو اختیار کرنے پر آمادہ نہ ہو ان کی شخصیت کی عالی تعمیر بھی واقعہ بننے والی نہیں غصے کا اظہار شخصیت کو برہم کرتا ہے اور غصے کو ضبط کرنا شخصیت کو سکون عطا کرتا ہے غصہ اگر پیچھے کی طرف سفر ہے تو غصے کو ضبط کرنا آگے کی طرف سفر غصہ یہ ہے کہ آدمی حالات کے درمیان کھر کر رہ جائے اور غصے کو ضبط کرنا یہ ہے کہ آدمی حالات سے اٹھ کر اپنے جینے کے لیے ایک بلندتر سطح حاصل کر لے غصہ برداشت کرنے میں صرف فائدہ ہے اور غصہ برداشت نہ کرنے میں صرف نقصان کتاب مطالع حدیث مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 83 موسیقی موسیقی